السلام علیکم جی میرے نام محمد عمر خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرنب پاکستان آج کا یہ ویڈیو اسلامک سٹاڈیز کی ویڈیو سریز کا دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پیریڈ آف اگنورنس کی حوالے سے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ ون پیپر اگزام کو پرپیر کر رہا ہے یا کسی سکریننگ ٹیسٹ کو پرپیر کر رہا ہے تو کس طرح سے وہ اسلامک سٹاڈیز کے سیکشن کو ڈسکرپٹیبلی کور کر سکتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ ایم سی کیوز کے لیے تھورولی اپنی پرپریشن کمپلیٹ کر سکے تو اس ویڈیو سریز کا یہ دوسرا ویڈیو ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں تاکہ یہی لیکچر آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ سکے آپ کی لیے یہ سینس بنا سکے تو بغیر وقت ضائع کی ہم اپنی سکرین پر چلتے ہیں جہاں پہ ہم پیریڈ آف اگنرنس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے آپ جانتے ہیں کہ پریویس لیکچر میں ہم نے اربین پیننسولا کی جو جیوگریفی ہے اس کو ڈسکس کیا تھا اور پریزنٹ کنٹیکسٹ میں ڈسکس کیا تھا تاکہ آپ تمام لوگ جان لیں کہ دور حاضر میں اربین پیننسولا کہاں لائے کرتا ہے اور اس کے جو ہے وہ گرد و نواہ میں کون سے ممالک واقع ہیں آج کی سپیسیفک لیکچر میں ہم جیوگریفک لیکیشن اس وقت سے اس کونٹیکسٹ میں دیکھیں گے جب پیریڈ آف اگنرنس چل رہا ہے بیفور دی ایڈوینٹ آف اسلام اور بیفور دی ایڈوینٹ آف اسلام اربین پیننسولا جہاں پر اسلام کا نزول ہوا ہے اس کی جیوگریفک لیکیشن کیا ہے اور اس کے کنٹیکسٹ میں ہم پھر وہاں کی ایکانومک سیچویشن کو بھی انڈسٹانڈ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جو اربین پیننسولا کی جیوگریفک لیکیشن ہے وہ تقریبا جو اس کی ایکانومک کنڈیشن ہے اس میں سب سے زیادہ کانٹریبیوٹ کرنے والے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ہے تو اگر آپ میپ پر نظر دھڑائیں تو جس بارے میں ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا اربین پیننسولا وہ آپ کے سامنے یہاں پر لائے کر رہے اور اگر آپ اس کی ایسٹرن سائٹ پر دیکھتے ہیں تو ایسٹرن سائٹ پر آپ کو پرشین ایمپائر نظر آ رہا ہے اور اگر آپ اربین پیننسولا کی نورتھ ویسٹرن سائٹ پر دیکھتے ہیں تو آپ کو رومن ایمپائر نظر آ رہا ہے یہ دونوں ایمپائرز جو ہیں بڑے طویل عرصے تک جنگ میں رہے ہیں اور تقریبا کم ہوئے جب بھی آپ دیکھتے ہیں تاریخ کو تو یہ دونوں ایمپائرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہ سٹیٹ آف وار رہے ہیں تو ان کا انہ سٹیٹ آف وار رہنا یہاں کے لوگوں کیلئے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے فرسلی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرشین ایمپائر نہ تو کبھی ایکسپینڈ کر سکا اربین پیننسولا کی طرف اور نہ ہی رومنز جو ہے وہ یہاں پہ اپنی جو سلطنت ہے اس کو ایکسپینڈ کر سکے اس کی ریزن یہ تھی کہ جو اربین پیننسولا ہے فرسلی تو یہاں کا جو پلائمٹ ہے وہ ان لوگوں کو الاؤنی کر رہا تھا کہ وہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ اپنے ایمپائر کو ایکسپینڈ کر سکے سیکنڈلی یہاں پہ کچھ سنٹرلائز گورنمنٹ نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ایمپائرز آ کے ڈیریکٹی وار میں آتے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ اپنے ایمپائر کو ایکسپینڈ کرتے یہاں مختلف قسم کے جو ٹرائبز تھے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور جو ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل تھے اور سب سے زیادہ وائلنٹ تھے تو یہ کسی بھی ایمپائر کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ان سارے جو بیسیکلی جو ہے وہ ٹرائبز تھے ان کے ساتھ وار میں آئے اور اس کے بعد ان کو ہرانے کے بعد یہاں پہ اپنی ریاست قائم کرے اس کے علاوہ یہاں کا جو اوورال سٹرکچر ہے وہ اتنا موٹیویٹ بھی نہیں کرتا تھا ان ریاستوں کو ان ایمپائرز کو کہ وہ جو ہے وہ اپنی ریاست کو ایکسپینڈ کریں اپارٹ فرم دیٹ جو ایرابین پیننسولہ ہے ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے ایک پفر زون کے طور پر کام کرتا رہا اور یہاں کے جو مکین تھے ان کے لیے جو عرب بیسیکلی تھے ان کے لیے سب سے بڑی اپرچنیٹی یہ تھی کیونکہ یہ دو ایمپائرز اگر ایک دوسرے کے ساتھ سٹیٹ آف وار ہیں تو دیفنیٹلی جو ٹریڈ تھی وہ یہاں کے لوگ کرتے تھے مثلا کہ یہاں سے عرب سے لوگ جا کے روم سے جو چیزیں خرید کے لائے کرتے تھے ان کو پھر جا کے پرشیا میں بیچتے تھے جو پرشیا سے چیزیں لائے کرتے تھے ان کو جا کے روم میں بیچتے تھے اس کے علاوہ مختلف قسم کے ٹریڈ روٹس جو تھے وہ بھی جو ہے وہ عرب سے ہو کے گزرتے تھے یہی وجہ ہے کہ عرب کے لوگ جو ہے وہ تجارت کی دولت سے مالا مال تھے اب یہ جو اس کی جیوگرافک لوکیشن ہے اس سے کنیکٹڈ جو اس کی ایکانومک سچویشن تھی اربین پیننسولہ کی وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لی اور یہ اس کانٹیکسٹ میں ہم نے ڈسکس کی ہے اس کے بعد یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو ہم نے ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی پریویس سلائیڈ پر ڈسکس کی ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم پولٹیکل سٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں ویسے تو جوگرافی اور ایکانومک سچویشن کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے پولٹیکل سٹرکچر کے بارے میں ایک آئیڈیا لے لیا لیکن سٹل ہم اس کو جو ہے وہ ان ڈیٹیل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں فرسلی تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں جس طرح میں نے پریویسٹلی آپ کو بتایا کہ وہاں پہ اربین پیننسولہ میں بیفور دی ایڈوینٹ آف اسلام کسی قسم کی کوئی سپریم آتھارٹی نہیں تھی جس کو سارے کے سارے لوگ فالو کرتے ہیں مختلف قسم کے ٹرائبز وہاں آباد تھے جو اربین پیننسولہ کو ایک ٹرائبل سوسائٹی بناتے تھے اب فور ایکزمپل یہ اے ٹرائب ہے تو اس کا جو بسکلی چیف ہوتا تھا یہ سارا کا سارا ٹرائب اسی کو سرنڈر کرتا تھا اسی کی بات کو امپورٹنس دی جاتی تھی اور فور ایکزمپل یہاں پر یہ بی ٹرائب ہے ان دونوں کے درمیان اگر کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو یہاں پر کوئی سپریم آتھارٹی موجود ہی نہیں تھی جو ایک انٹرمیڈیٹری کا کام کرتی ایک آر بیٹریٹر کا کام کرتی اور ان کے درمیان ہونے والے کنفلکٹ کو سالف کرتی لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ اس ٹرائبل سوسائٹی سے کنیکٹڈ ام تیسرے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہاں پر آرابین پیننسولہ میں کنفلکٹ ہوتے تھے مختلف ٹرائبز آپس میں بنا لیتے تھے اور پھر کنفلکٹ سالہ سال چلتے رہتے تھے ایک ٹرائب نے کسی دوسرے ٹرائب کا چھوٹا سا نقصان بھی کر دیا تو نتیجہ جنگ ہوتی تھی اور وہ جنگ پھر نسلوں تک چلتی تھی چالیس سال پچاس سال تک وہ جنگ چلتی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہوتا یہ تھا کہ دونوں کو اٹلیس آخر میں آکے جو ہے وہ آخر کارسولہ کرنی پڑتی اور اتنا بھاری نقصان جو ہوتا اس کا کوئی ازالہ نہ ہو پاتا تو یہ ٹرائبل سوسائٹی ہونے کی وجہ سے یہ مسائل تھے بہامی اگر ہم ریلیشنز کی بات کریں تو ویدن در ٹرائب یہ لوگ یونائٹڈ تھے اپنے ٹرائب پر کسی قسم کا جو ہے وہ حملہ یا کسی قسم کا اس ٹرائب کا نقصان جو ہے وہ یہ بہت بڑی بات تصور کی جاتی تھی اور پھر دوسرے ٹرائبز پر جو ہے وہ یہ جنگ کی صورت میں چاردہ عورتے تھے اس کے بعد جس طرح ہم نے ٹرائبل سوسائٹی کو ڈسکس کیا تو اس سے کنیکٹڈ چیز ہے کہ ڈی سنٹرلائز گوورننس تھی وہاں پر کسی قسم کی کچھ سنٹرلائز آثورٹی نہیں تھی جو تمام کے تمام ٹرائبز کو ریگولیٹ کرتی نہ تو وہاں پر کوئی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کا کنسپٹ تھا نہ کوٹس کا کنسپٹ تھا نہ آرمی کا کنسپٹ تھا نہ پولیس کا کنسپٹ تھا تو لاؤ لیسنس تھی جس کے پاس پاور ہوتی تھی وہی سپریم ہوتا تھا جس کے ایریا سے فور اگزمپل کوئی دوسرا پرسن گزر رہا ہے اور اس کے پاس پاور ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا تھا کیونکہ لاؤ لیسنس تھی تو اس قسم کی کوئی سپریم آثورٹی نہیں تھی جو دوسرے ٹرائبز کے جو جو ہے وہ پاورفل نہیں ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیک کر سکے تو یہ وہاں کا پولٹیکل سٹرکچر تھا پولٹیکل سٹرکچر کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ سوشل ڈائنمکس کو ڈسکس کرتے ہیں سوشل ڈائنمکس آف تو آپ تمام لوگ دیکھتے ہیں کہ جو عرب کی سوسائٹی ہے وہ ایک میل ڈومینٹڈ سوسائٹی ہے یعنی کہ یہاں پر عورت کو ایک پروپٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا اس کا کسی قسم کا رائٹ نہیں ہوتا تھا اس کو خریدہ اور بیچا بھی جا سکتا تھا تو یہ کمپلیٹلی ایک میل ڈومینٹ جو ہے وہ سوسائٹی تھی ایک پیٹری آکل سوسائٹی تھی اس کے بعد میریج اور انہیریٹنس کی اگر بات کی جائے سوشل ڈائنمکس میں تو یہاں پر مرد جتنی مرضی شادیاں کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا اب اس کانٹیکسٹ میں اسلام کو سمجھیں کہ اسلام ایک ایسی سرزمین پر آتا ہے ایک ایسے معاشرے میں آتا ہے جہاں عورت کا کوئی حق نہیں ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مرد جتنی مرضی شادیاں کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اسلام نے اس کو لیمٹ کر کے ایک وقت میں چار شادیوں کی اجازت دی اور جہاں تک انہیریٹنس کی بات ہے تو یہ تصور نہیں تھا کہ عورت کو انہیریٹنس ملے گی جبکہ عورت کیونکہ خود ایک پراؤپرٹی تھی تو وہ انہیریٹ ہوتی تھی اب باپ اگر مر چکا ہے تو جو بیٹا تھا وہ ساری کی ساری اس کی جو ہے وہ پراؤپرٹی کو انکلوڈنگ دا فی میلز یا اس کی جو وائیوز ہوتی تھی اس کے باپ کی وہ انہیریٹ کرتا تھا اپنی ماں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں اس کے باپ کے پاس ہوتی تھی ان کو انہیرٹ کرتا تھا اس کے بعد جو ہے وہ انفینٹی سائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بچیوں کو جو ہے وہ in the name of honor اور in the name of tradition ان کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر شراب نوشی آم تھی جوا کھیلا جاتا تھا اور اس طرح کے کئی سوشل ایولز جو ہے وہ اس سوسائٹی میں پائے جاتے تھے تو یہ عرب کی سوسائٹی کے سوشل ڈائنمکس ہیں before the advent of Islam سوشل ڈائنمکس کو ڈسکس کرنے کے بعد اب عرب کی سوسائٹی کے ہم ریلیجیس بلیوز کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں سو ریلیجیس بلیوز میں پرائمیرلی آپ کے لیے چیز جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے آپ میں سے تقریباً لوگ جانتے ہوں گے کہ before the advent of Islam وہاں پہ آئیڈل ووشیپنگ کی جاتی تھی یعنی کہ بتوں کو پوجا جاتا تھا اور وہ جو ہے وہ مناثیسڈک ریلیجن کو بھول چکے تھے تین سو ساٹھ بت جو ہے وہ کعبہ کے اندر موجود تھے جس میں جو بتوں کا بسیگری سردار تھا سب سے بڑا بت تھا حبل اس کو کہا جاتا تھا وہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھا اور مختلف جو ٹرائبز تھے وہ ٹراول کرتے تھے مکہ کی طرف اور خانہ کعبہ میں یہ جو بت تھے ان کی آکے جو ہے وہ پوجا کرتے تھے ہر ٹرائب کا جو بت ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا تھا تو یہ ہماری آؤٹلائن کا پہلا لیکچر تھا جس میں پیریڈ آف اگنورنس زمانہ جہلیہ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا اگزامینر کا زیادہ فوکس اس ٹاپک پہ نہیں ہوتا لیکن کیونکہ آپ اسلامک سٹاڈیز کو پڑھ رہے ہیں تو آپ تمام لوگوں کے لیے عرب کو جاننا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جوگرفی کو جاننا اور بفور دی ایڈونٹ آف اسلام وہاں کی کیا حالات تھے اس سوسائٹی کے از اہول یہ آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری تھا اور اس سیریز میں اس بیسیکلی بریف دو لیکچرز میں جس میں پہلا لیکچر آؤٹلائن اور پیریڈ آف اگنورنس میں عربین پرنسولہ کی پریزنٹ کانٹیکسٹ میں جیوگرفی سے ریلیٹڈ تھا اور دوسرا جو لیکچر تھا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ بفور دی ایڈونٹ آف اسلام عربین پرنسولہ کی جیوگرفی کو وہاں کی اکانومی کو وہاں کی جو ہے وہ سوشل ڈائنمکس کو وہاں کے ریلیجس بلیفز کو اور وہاں کے پولٹیکل سٹرکچر کو سمجھا ہے تاکہ آپ ایک بیسیک آئیڈیا جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں اس کی علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے سکرین پر موجود ویڈس ایپ نمبر کو استعمال کر کے آپ ہماری ویڈس ایپ کمیونٹی کا بھی حصہ بن سکتے ہیں اور ہماری جو ٹیم ہے اس کے ساتھ بھی انٹرچ آ سکتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ومیش آپ تمام سٹوڈنٹس کی کامیابی کے لئے دعا گا عمر خان رسکی ٹیم اللہ حافظ